جو ایک موضوع ہے بڑا مختصر سا ہم نے چنا ہے اور وہ ہے پاکستان میں ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹس کا ڈزاستر سفارتکاری کا اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں کہ پاکستان میں جو سفارتکاری ہوتی ہے وہ عام ان طور پر دیکھئے دنیا بھر میں جو بھی ڈیویلپ یا ڈیویلپنگ کانٹریز ہیں اس میں سفارتکاری ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل افیر انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں اس کا کام جو ڈیریکشن سیٹ کرتے ہیں وہ ایک ایڈیمک کرتے ہیں جو آئی آر یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں جانے پچھانے جاتے ہیں مختلف خطوں کا مختلف ریجنز کا مختلف کلچرز کا ان کو آویرنس ہوتی ہے وہ ایک پولیسی بناتے ہیں اور جو ریگلر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں رینک این فائل جو ڈپلومیسی کے لیے ہم لوگ بھرتی کرتے ہیں ہائر کیڈر کے اندر وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں سفارت خانوں کے ذریعے لیکن پاکستان میں ایک عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سفارتکاری ہے ڈپلومیسی ہے وہ پنڈی یعنی کہ جو یونیفارم کے لوگ ہیں جو جرنیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری ہم بتائیں گے کہ کیسے ہونی چاہیے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ میرے خیال میں سکسٹیز سے یہ شروع ہوا ہے اور اینڈلیس ایک جرنی ہے اور اتنے اتنے ڈیزاسٹر ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام جن کا ہے ان کو کرنے دیں اب فوجیوں کا کام یا جرنیلوں کا کام تو محاس پہ لڑنا ہے یہ بلکل وہ بات ہو گئی کہ آپ کسی سفیر سے کہیں کہ بھئی تو کل کور کمانڈر بن جا اور جا کے کشمیر کی جنگ جیت لیں تو یہ عجیب ایک مسخرہ پن کہہ لی گیا اور میں نے آج کا ٹائٹل لکھا ہی انفورچنٹلی ہے تل خقیقت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتکاری ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے یہ لکی ایرانی سرکس میں مسخرے گھوم رہے ہوتے تھے تو اس میں ڈپلومیٹس اور ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتی اب تقریباً ڈھائی سال ہو گئے ہیں سالوں سے تو چل رہا ہے ڈھائی سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوجیوں کا تو رول تھا سفارتکاری اب سفارتکاری میں آپ کو کریکٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو گیمبلر نظر آ رہے ہیں آپ کو ریل اسٹیٹ ایجنس اور بروکر نظر آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سفارتکاری کر رہے ہیں اور جو نتائج ہیں دروار پہ لکھی ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے آئے کہ کر کے ہم آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ شروع کیجئے امریکہ سے ہمیں آج سے تقریباً ڈیر پونے دو سال پہلے بتایا گیا ہائی لیول کی اوپر سیویلین اور فوجی دونوں حکمرانوں کی طرف سے کہ ہمیں واشنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے ہم چائنہ کے باسکٹ میں جا رہے ہیں لیکن اب پچھلے سال عمران خان صاحب تشریف لائے وزیراعظم کی حصیص سے تو ان کے ساتھ یونیفارم میں بلکہ خاص سے ایک جہاز الگ سے آیا تھا جس میں یہ ہارے یونیفارم جنرل موجود تھے وائٹ ہاؤز میں بھی موجود تھے ہمارے سپہ سالیار آزم جو ہیں انہوں نے اکیس ٹوپوں کی سلامی پینٹاگون میں جا کے لی جبکہ ہمارے وزیراعظم کو کوئی سلامی نہیں بھی لیتی وہ تو داماد کے ساتھ خاتون اول کے ساتھ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ تصویریں بنا کے انہوں نے کہا کہ ہمارا میرا جو دورہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے لیکن ہمیں وہاں کوئی سفارتکار نظر نہیں آئے فوٹ پرنٹس کیوں ہاں وہ مغدوم زیادہ کیا شاہ محمود خوریشی صاحب ضرور تھے وہاں کیونکہ وہ ان کے ڈیلیگیشن میں شامل تھے لیکن ہمیں ڈیپلومیٹس کا کوئی کام پولیسی میں میٹنگ کے اندر انگیجمنٹ نظر نہیں آیا یہ میرا مقصد ہے کہنے کا اب آگے چلتے ہیں سعودی ایرابیہ کے ساتھ ڈیزاسٹر ٹرکی کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ جناب نی یورک میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیلیویزن چینل بنائیں گے پوری جو اسلامی امہ ہے اس کا میں لیڈر بننا چاہتا ہوں بنوں گا میں ملیشیا آ رہا ہوں ہوا یہ کہ جب نی یورک سے نکلے سعودی شہزادے کے جہاز میں واپسی کے سفر میں تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سعودی شہزادے نے ان کو واپس بلا لیا روزویلڈ ہوتل میں واپس آ کے چیک ان کر گئے تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر تو پچھلے چوتر سال میں اتنا حقارت کا سلوک ہمارے اسٹیٹ لیول کے اوپر کسی سربراہ جو ہمارے ملک کا ہے پاکستان کے مو پہ تو اتنا بڑا تماشا با رہا ہے یہی وزیراعظم ان کی گاڑی چلا کے ان کی شوفری کر رہے تھے سال بر پہلے تو یہ ڈیزاسٹر ہو گیا ترکی کا ڈیزاسٹر ہوا کہ جی ملیشیا جاؤں گا اور جو اعلان کر دیا اور پھر ملیشیا نہیں گئے تو بھائی کوئی ایک جگہ تو رک جاؤ نا کوئی ایک جب اسٹین لیتی ہے ایز 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 اسٹیٹ اس پہ قاہم رہنا پڑتا ہے تو اب جن جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ خود مسخرے ہیں اور جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ مسخرے لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس میں مجھے سفیروں کا ڈیپلومیٹس کا کریئر جنہوں نے اپنے تیس تیس پہتیس پہتیس سال لگا دی اس کام میں ان کا کوئی رول مجھے پورے دنیا میں پاکستان کے حوالے سے نظر نہیں آتا کشمیر کا لیلیجی ہم واشنٹن میں بیٹھے ہیں ہم یہاں پر تین یا چار کاؤنسلیٹ ہیں ہمیں کوئی ایکٹیویزم نظر نہیں آتا جب ہم سفیروں سے بات کرتے ہیں یہاں جنیوہ میں بیلجیم میں انگلینڈ میں ہائی کمیشنر سے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی ڈائیکشن ہی نہیں ہے for last two and a half year there's no sense of direction from foreign office کہ بھئی کس policy پہ کس issue کے اوپر کیا stand لینا ہے تو اس سے total disaster یہ یہ مسخرہ پن اور یہ غیر ذمہ داری اور یہ انائیت جو ہے یہ نقصان پہنچا رہی ہے اسٹیٹ کو مملکت خدادات کو جو جنا صاحب نے پاکستان بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم اتنے زوال پتیر ہو جائیں ڈپلومیسی کے حوالے سے معیشت تو آپ نے بالکل ڈوبو دیئے تو اب جس ملک میں معیشت کا بڑا گھرک ہو گیا وہاں سفارتکاری کا بھی بڑا گھرک ہو گیا بچے گا کیا ہمیں صرف social media پہ ملتا ہے جی فلا جگہ سے اتنے companies آ رہی ہیں فلا جگہ سے اتنا investment آ رہا ہے tangible ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتا صرف social media کی حد تک جذباتی ہمیں social media پہ post نظر آتی ہے اگر آپ کرٹیسائز کریں تو آپ کو گالی گلوچ بریک ایڈ ایکٹیوویٹ ہوتا نظر آتا لیکن ان چیزوں سے نہ تو معیشت ٹھیک ہوتی ہے نہ آپ کا وقار بڑھتا ہے آپ یو اے میں دیکھ لی تھے جناب دوبائی عبود عابی میں انہوں نے ویزے وین کر دی پاکستانی تو اب یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جس کا کام ہے خدا رہا ان کو کرنے دے ججوں کو جو کام ہے جسٹس پروائیٹ کرنے کا وہ کرنے دے فوجیوں کا کام ہے ملک میں دفعہ کرنا سردوں کا محافظ ہیں وہ ہمارے وہ کرنے دے سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا اور سفارت لوگوں کا کام ہے سفارتکاری کرنا لیکن آپ سفیر سے کہیں اگر کور کمانڈر بن جاؤ اور کور کمانڈر سے کہیں سفیر بن جاؤ یہ مسخرہ پانی ہے تو خدا رہا سوچئے اس بات کو ٹھنڈے دل سے کہ اگر اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ان غلطیوں کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑی اور ان کی اصلاح کرنے پڑی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آگے جو ہے وہ بہت بڑی کھائی ہے اور اس کھائی میں ہم لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں لیکن یہ بائیس کروڑ لوگ I think they expect better than what we are doing مجھے اتنی کہنا تھا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے سیگمنٹ اور نئے سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں گے